بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران نسیم ناظرین اس پروگرام میں ایک تو آپ کو یہ بتائیں گے کہ عمران خان نے آخر ایسا کون سا فیصلہ کیا جو عمران خان کے اپنے ہی گلے پڑ گیا اب یہ ایکچولی معاملہ کیا ہے خان صاحب کیا فیصلہ کر بیٹھے اور اس فیصلے کا فائدہ ملنے کی بجائے الٹا اس کا ریورس ایمپیکٹ جو ہے وہ عمران خان کو جھیلنا پڑا اس کے علاوہ ناظرین تحریک انصاف نے ایک شوشہ چھوڑا ہے اس شوشے پہ ناظرین کنٹرول ٹاور کا جواب آیا ہے اب تحریک انصاف پچھلے چند روز سے کیا شوشہ چھوڑ رہی تھی کیا فیلر چھوڑا جارہا تھا اور اس پر کنٹرول ٹاور کا جواب کیا سی آیا ہے ریسپونس کیسے آیا ہے تو یہ بھی بڑی اہم تفصیلات ہیں جو ابھی کچھ دیر میں آپ ناظرین کے سامنے ہم ریویل کریں گے اور اس کے علاوہ علی من گنڈپور صاحب کے لیے لگتا ایسے ہے کہ اب کی مرتبہ وہ بڑی مشکل میں پھس گئے ہیں اور اس مشکل سے بچنا ان کے لیے اتنا آسان نہ ہوگا تو ان تینوں خبروں کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں لیکن ناظرین پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے جن دوستوں بھائیوں بہنوں بزرگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں اور ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک بھی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے ہم خیال کمیلیوٹی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرنا ہے تو پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے ہمارا جو ایک مورننگ وی لاؤگ کا فارمیٹ ہوتا ہے آج ویسے ہم نے سات بجے کی بجائے اپنے اس وی لاؤگ کو ہم نے آٹھ بجے پبلک کیا ہے اور ماہ رمضان کی ورے سے آپ ناظرین کی مجھے ایک اہم پوائنٹ پر سیجیشن بھی درکار ہیں کہ چونکہ ماہ رمضان میں کچھ لوگوں کی مصروفیات بھی چینج ہو جاتی ہیں لائف سٹائل چینج ہو جاتا ہے تو کیوں نہ ہمارے جو ویڈیو لاؤگز ہوتے ہیں ان کے ٹائم کو بھی پر در ٹائم بینگ جب تک رمضان ہے اس کو چینج کیا جائے یعنی میرے ذہن میں یہ ہے کہ صبح سات بجے والا جو وی لاؤگ ہے وہ آٹھ بجے پبلک کیا جائے اور جو ہم دو بجے وی لاؤگ کرتے ہیں اس کو چار ساڑھے چار بجے پبلک کیا جائے اور جو ہم رات کو آٹھ ساڑھے آٹھ یا نو بجے کرتے ہیں اس کو سہری کے وقت جو ہے وہ پبلک کیا جائے تو رات کے وی لاؤگ کی ایکچلی وہ ٹائمنگ چینج کرنے کا مقصد ہی ہے کہ جب افتار کے بعد لوگ تھوڑا سے لیکس ہوتے ہیں تو پھر آپ نے ہم نے عشاء کی نماز اور ترابی پڑھنے کے لیے بھی جانا ہوتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر آٹھ نو بجے کا جو وی لاؤگ ہے اس کو اگر سہری کے ٹائم پہ لے جایا جائے اور ساتھ بجے والا وی لاؤگ اگر آٹھ یا نو بجے کر دی جائے تو یہ کیسا رہے گا آپ کی سیجیشن کا مجھے انتظار رہے گا اب آ جاتے ہیں ناظرین جو ہمارا فارمیٹ ہے کہ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ آج دن میں کون سی اہم ڈیولپنٹس ہونے جا رہی ہیں عدالتی محاذ پر اور پولٹیکل کینویس پر تو سب سے پہلے ناظرین عمران خان صاحب کے اخلاف جو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا کیس ہے اڈیالا جیل میں سمات ہونی ہے لیکن اس میں دیکھنا ہی ہوگا کہ کیا جو کل ہوم ڈیپارٹمنٹ پنجاب کی جانب سے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا گیا اس کے بعد کل کی کیا سمات ہوتی ہے اور سمات ہوتی ہے تو پھر عمران خان صاحب کے وکلا کو پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو اور جو خان صاحب کی ہمشیرگان ہیں جو اہلیاں ہیں ان کو کیسے وہاں پہ پہنچایا جائے گا یہ بڑا اہم ایک ایک نکتہ ہے جس کو دیکھنا ہوگا اس کیس میں ناظرین اعتصاب بدالت کے جو جج ہیں ناصر جوید رانہ صاحب مدرشہ سمات پر انہوں نے تین گواہوں کے بیان جو عمران خان اور بوشا بیوی صاحب کے خلاف تھے تین گواہوں کے بیان ریکارڈ کیے تھے آج مزید گواہوں کے بیان ریکارڈ کیا جائیں گے تو اس کیس میں جو بھی ڈیولپنٹ ہوئی نیکس وی لاک میں ان کی مکمل ڈیٹیلز آپ کے خدمت میں پیش کریں گے اس کے علاوہ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ اسی کیس میں میڈیا کو اگر آج ہیرنگ ہوتے بھی ہے تو میڈیا کو کوریج کی اجازت نہیں ہے کل کے ہوم ڈیپارٹمنٹ کے لیٹر کے بعد میڈیا سے کہہ دیا گیا ہے کہ معافی آپ اڈیالا جیل سے دو کلمٹر دور چلے جائیں سیکیورٹی کنسرز ہیں سیکیورٹی تھریٹس ہیں اس کے علاوہ ناظرین سائفر کیس کے آج اسلامباد آئی کورٹ میں سماعت ہونا ہے اور سائفر کیس میں آپ ناظرین جانتے ہیں کہ چیف جسس آمیر فاروق صاحب اور میاں گلسن اورنگزیف صاحب کا بینچ ہے اس کیس میں ناظرین آپ میرٹ کی اوپر دلائل نہیں ہونے اب یہ کیس میرٹ سے یعنی میرٹ پیچھے چلا گیا ہے آخری سماعت پہ جو ایف آئی کے پروسیکیوٹر ہیں جسر ریٹائٹ حامد علی شاہ صاحب ان کی طرف سے ان اپیلوں کے اوپر اعتراضات اٹھایا گیا ہیں جس میں عمران خان کی اپیل ہے شاہ محمود قریشی کے اپیل ہے پروسیکوشن کے اعتراضات یہ ہیں کہ ایک تو یہ اپیل قابل سماعت نہیں دوسرا یہ کہا گیا ہے کہ دو رکنی بینچ نہیں اس کو سنگل بینچ سننے کا مجاز ہے دو رکنی بینچ غلط بنایا گیا ہے تو اب سب سے پہلے جو پروسیکوشن کے اعتراضات ہیں ان کو میٹ اپ کیا جائے گا ان کو اڈریس کیا جائے گا پہلے پروسیکیوٹر اپنے دلائل کو مکمل کرے گا پھر جیسا کہ آخری سماعت پہ عدالت نے عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم سے کہا تھا سلمان صدر صاحب سے کہا تھا کہ آپ ہمیں اسیس کریں گے آپ ہماری معاملت کریں گے تو پہلے تو یہ اعتراضات والا معاملہ کنکلوڈ ہوگا اس کے بعد پھر میرٹ کی اوپر دلائل کا آغاز ہوگا لیکن دیکھنا ہی ہوگا کہ یہ اعتراضات والا جو ایک فیز ہے یہ کتنی سماعتوں میں مکمل ہوتا ہے اس کے علاوہ ناظرین پھر توشہ خانہ والا پہلے سائفر کنکلوڈ ہوگا پھر توشہ خانہ کی اوپر کاروائی کا آغاز ہوگا اس کے علاوہ ناظرین اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایم پی آرڈر جاری کرنے کے حوالے سے جو ہائی کورٹ نے افیشلز کو سرکاری افسران کو توہین ادارت کا مرتقب قرار دیا تھا اس پر انٹرا کورٹ اپیل پر بھی سماعت ہوگی نیا جو بینچ بننا ہے اس میں آمیر فاروق صاحب ہیں اور جسس میاں گلہ سن اور انگزیف صاحب ہیں اس کے علاوہ ناظرین اسلام آباد کی ڈسٹر کے دالت میں نو مائی کے واقعات کے حوالے سے جو مقدمات ہیں ان کی بھی سماعت ہونے جاری ہے اب نو مائی کا ناظرین ذکر آیا ہے تو یہاں پہ میں نو مائی کے ایشو کے حوالے سے دو خبریں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا ایک تو ناظرین میں نے رات کے بی لوگ میں بھی بات کی کہ یہ چہمگویاں کی جاری ہیں یا چہمگویاں ہو رہی ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ یا بشا بی بی صاحبہ کے ساتھ پسے پردہ گفتگو ہو رہی ہے مذاکرات ہو رہے ہیں معاملات کو سارٹ آٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے لیکن میں نے اس میں بڑا بضاحت کے ساتھ بتایا کہ جناب ایسے ہمارے ذرائے بتاتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے کوئی بشا بی بی صاحبہ کے ذریعے عمران خان صاحب کو رام کرنے کی عمران خان صاحب کو منانے کی کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں یعنی ان شاٹ یہ کہ جو پی ٹی اے نے شوشہ چھوڑا خود کو ان حرات میں ریلیمنٹ رکھنے کے لیے جو فلر چھوڑا گیا کہ دیکھیں ہم تو مجبوری بن چکے ہیں ہمارے ساتھ مذاکرات کیے جا رہے ہیں یہ اس ناظرین سارا جھوڑ کا پلندہ ہے اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں لیکن میں نے رات بھی کہا تھا کہ جب آپ اپنے رویہ چینج کرتے ہیں مصبت تبدیلی لے کے آتے ہیں تو پھر دوسری طرف سے بھی بات کرنے میں پہل ہوتی ہے یہ بات کرنے میں دلچسپی لی جاتی ہے لیکن جب آپ محاضرائی کی بات کریں گے آپ محاضرائی کی سیاست کریں گے محاضرائی پر مبنی پیسلے کریں گے تو پھر دوسری طرف سے ریسپانس اس سے بڑھ کے ہوگا اب یہ جو مذاکرات کی بات کر رہے ہیں جو خان صاحب نے آٹھ فروی کے بعد یہ سوچا کہ اب میں مضاحمت کروں گا مجھے تو منڈٹ مل گیا ہے میں تو کسی کے ساتھ بات نہیں کروں گا پی پی کے ساتھ نہیں کروں گا نون لی کے ساتھ نہیں کروں گا تو ادھر سے بھی کہا گیا کہ ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ کیا ایک پنجابی کیا ایک جملہ ہوتا ہے جا خسمہ نکھا تو ادھر سے بھی یہ کہہ دیا گیا ہے خسمہ نکھا سانوی کوئی فکر نہیں پرواہ نہیں اور چیزوں کو ساؤٹ آٹ کیا جا رہا ہے استحکام کی حوالے سے یعنی کہ خان صاحب کے مذاکرات کی حوالے سے اب اس کے ساتھ ایک اور جوڑی بھی ہے کہ ناظی خبر کہ یہ جو نو مائی کا واقعہ جس کو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ فالس فلیگ اپریشن تھا اور میں کور کمانڈر کے اجلاس کے لامیے کی تائید کرتا ہوں تو خان صاحب اس کو جو ٹویسٹ دینے جا رہے ہیں اگلے جو بیٹھے ہیں نا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں اور کہتے کیا ہیں کرتے کیا ہیں اور جو کہا جاتا ہے اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا چل رہا ہوتا ہے تو حکومتی ایک رکن نے بڑی فساحت کے ساتھ یہ بیان کر دیا ہے کہ نو مائی کے واقعے کے حوالے سے جو کنسیشن مل رہی تھی جو کنسیشن مل رہی تھی جو ایک لمبی چھوٹ مل چکی تھی انتخابات کی ورے سے انتخابات کے پروسس کی ورے سے وہ ریایت اب ختم ہو رہی ہے اور جو یہ سمجھ رہے تھے کہ نو مائی کو آٹھ فروی کے انتخابات نے ختم کر دیا ہے تو یہ حکومتی رکن کا کہنا ہے کہ یہ نو مائی کے ذمہ دران یا جو ان کے تعلق دار ہیں نو مائی کے ذمہ دران کے ساتھ جو تعلق دار ہیں واسطہ جن کا ہے یا ریلیشنشپ جن کی ہے وہ یہ سمجھتے کہ معاملہ ختم ہو گیا آٹھ فروی کے بعد تو یہ ان کی بھول ہے تو حکومتی رکن نے کہا کہ نو مائی کے حوالے سے جو قانون ہے آئندہ آنے والے چند روز میں پوری قوت کے ساتھ پوری قوت اور طاقت کے ساتھ حرکت میں آنے والا ہے اور آپ ناظرین کو میں ریمائنڈ کرواتا چلوں میں نے الیکشن سے چند روز پہلے اور الیکشن کے ایک روز بعد بھی یہ اپنے بلوگ میں بتایا تھا زمان پہ ہوگا توجہ ادھر جائے گی یہ نہیں ہے کہ کوئی آٹھ نو مہینے گزر گئے ہیں تو بس وقت گیا اور بس چھوڑ دو ختم کر دو مٹی پا دو یہ مٹی پانے والی بات نہیں ہوگی تو حکومتی سورس یہ کہتے ہیں کہ آٹھ فروی کے الیکشن سے جو ایک دروازہ کھلا تھا بہتری کا مذاکرات کا لیکن قیدی نمبر آٹھ سو چار نے اس مذاکرات کے دروازے کا جس سے بہتری کی امید بن سکتی تھی بہتری لائی جا سکتی تھی یا بہتری کی امید رکھی جا سکتی تھی عمران خان کی اپنے فیصلے نے فیصلہ کیا تھا خان صاحب کا جس کا میں نے تھمنیل پہ ذکر کیا مضاحمت کا فیصلہ کہ بس جی اب منڈٹ مل گیا ہے میں جو جیل سے باہر نکالوں اب تو مجھے کوئی ڈک نہیں سکتا میرے آسے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا تو وہ حکومتی سور سے کہتا ہے کہ وہ دروازہ خان صاحب نے اپنی اس مضاحمت والی جو ایک سوچ ہے کہ بس اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ کو فائدہ ملنا ہے یا کسی کو جھکانا ہے گھٹنوں پہ لے کے آنا ہے تو اس سے وہ دروازہ جو کھلا تھا عمران خان صاحب کے اپنے فیصلوں کی وجہ سے اس دروازے کا اس امید کا جا رخ ہے وہ آتش فشان کی طرف مور دیا گیا ہے اور نو مئی کو عمران خان صاحب نے واپس دعوت دے دی ہے واپس بلالیا ہے اور اس میں ناظرین اب یہ سورس کون ہے یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں یہ عرفان صدیقی صاحب نے بڑی کلیریٹی کے ساتھ کہہ دیا ہے اور عرفان صدیقی صاحب کو ناظرین اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ چھوڑ بھی دیں تو جن کا یہ کیس ہے نو مئی کا جن پہ اٹیک ہوا وہ بھی کور کمانڈر اجلاس میں کہہ چکے ہیں کہ نو مئی کے جو زمہ داران ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچائے جائے گا کسی قسم کی ریلیکسیشن اگر یہ سمجھتا ہے کہ جو نو مئی کے زمہ داران سہولتکار فیسلیٹیٹر یا جو بھی اس میں ایکٹر ہیں کسی کے ساتھ کسی قسم کے ریلیکسیشن نہیں ہوگی تو ایک تو ناظرین یہ معاملہ ہو گیا اب علی امین گنڈاپور صاحب بڑے گرم ہوتے ہیں ماشاءاللہ بڑا گرم خون ہے ان کا ایک تو ناظرین علی امین گنڈاپور صاحب کے والے سے غبر یہ ہے کہ جو ہوم ڈیپارٹمنٹ نے لیٹر جاری کیا کہ دو ہفتوں تک کسی قیدی یا حوالاتی کی ملاقات نہیں ہوگی اب علی امین گنڈاپور صاحب آج ملاقات کرنا چاہ رہے تھے عمران خان کے ساتھ اڈیالا جیل میں وزٹ کرنا چاہ رہے تھے لیکن پنجاب حکومت نے لیٹر لے کے علی امین گنڈاپور صاحب کو کہہ دیا کہ سیکیورٹی کنسرنز ہیں سیکیورٹی کنسرنز ہیں تو آپ خیبر پختون خواہ میں رہیں دو ہفتوں تک یہ ملاقات نہیں ہو سکتی دو ہفتوں کے بعد جب معاملات بہتر ہوں گے سیکیورٹی کنسرنز کے حوالے سے چیزوں کو وہاں پر دیکھ لیا جائے گا آپریشن وہاں پر مکمل کر لی جائیں گے سیکیورٹی کلیرنس کر لی جائے گی تو پھر آپ آ کے اڈیالا جیل کا وزٹ کر کے عمران خان صاحب سے ملاقات کر لی جائے گا اس کے عمران ناظرین جو چند روز پہلے جو ان کے مقالف کے انڈیڈیٹ تھے حلقے میں غالباً مقالف کے انڈیڈیٹ تھے علی امین گنڈاپور کے خلاف صوبائی سیٹ پہ یا قومی اسمبلی کے سیٹ پہ اسی طرح کی ایک ریپورٹ ہوا تھا کہ محمد کفیل ان کا نام ہے تو ان کی طرف سے ایک ناہلی کی ڈسکوالیفیکیشن کی علی امین گنڈاپور کی ناہلی کی درخواست الیکشن کمیشن میں دائر کی گئی اس میں ناظرین ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ الیکشن کمیشن کے دو ارکنی بینچ نے جس میں ممبر الیکشن کمیشن نصار احمد دورانی صاحب اور شاہ محمد جتوئی صاحب تھے جس نے ہیرنگ کی علی امین گنڈاپور کے اقلاب محمد کفیل کی اپلیکیشن پہ جس میں یہ کہا گیا کہ مسٹ ڈیکلیریشن کیا گیا ہے اساسوں کے حوالے سے علی امین گنڈاپور کی طرف سے ان پر آرٹیکل باسٹھ لگتا ہے وہ کوالیفائی نہیں کرتے کہ اس غلط بیانی کے بعد وہ وزیر اللہ خیبر پختون خواہ رہ سکیں تو سمات کی الیکشن کمیشن کے دورکنی بینچ نے اور سمات کے بعد چھبیس مارچ کا نوٹس علی امین گنڈاپور صاحب کو جاری کر دیا ہے اس درخواست پر جس پر ان پر غلط بیانی کے الزامات لگائے گئے ہیں اور ساتھ میں الیکشن کمیشن نے جو ڈسٹرک الیکشن کمیشنر ہیں لکی مروت کے غالبا ڈیرہ اسماعیل خان کے ان سے کہا گیا کہ آپ جس پراپرٹی کی بات کی جاری ہے ساتھ سو پینتیس کنال کی کہ اس پراپرٹیز کے حوالے سے جو موقع دیا علی امین گنڈاپور صاحب نے وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے آپ اس حوالے سے جو ریپورٹ ہے جو افیشل ریپورٹ ہے وہ آپ بھی چھبیس مارٹ تک جو ہے الیکشن کمیشن کو بھیجوا دیں اب اس پٹیشن میں ناظری الزام کیا ہے علی امین گنڈاپور صاحب پہ محمد کفیل کی طرف سے کہ گنڈاپور صاحب الیکشن کمیشن میں دیگے انفرمیشن میں یہ کہتے ہیں کہ جو ساتھ سو پینتیس کنال ارازی ہے جو کہ کلاچی تحصیل کلاچی میں واقع ہے وہ یہ کہتے ہیں محمد کفیل صاحب کے علی امین گنڈاپور صاحب کہتے ہیں کہ یہ پروپرٹی میں نے فروغ کر دی ہے اور اس پروپرٹی کے عویز میں نے وہ بڑی گاڑی ہے وہ کونسی ہے لینڈ کروزر گاڑی میں نے خرید لی ہے لیکن بظاہر یہ زمین میرے نام ہے لیکن الٹی میلٹی میں نے اس کے جو اصل مالک عاصف خان جس سے میں نے ڈیل کی ہے فروغ کیا ہے یا سیل ریڑ کی ہے اس کو میں نے نام کر دینی ہے لیکن محمد کفیل یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری غلط بیانی کی گئی ہے زمین علی امین گنڈاپور صاحب کی ہے تو دیکھتے ہیں کہ یہ ایک مشکل معاملہ لگتا ہے اگر اس پہ علی امین گنڈاپور صاحب الیکشن کمیشن کو سیٹسفائید کر پائے کہ یہ مس ڈیکلیرشن آف ایسٹ نہیں ہے تو پھر تو ان کی جان چھوٹ جائے گی لیکن اگر وہ ثابت نہ کر سکے سیٹسفائید نہ الیکشن کمیشن کو کر سکے تو ان کے لیے مشکل پیدا ہو سکتی ہے ان کے لیے ڈسکوالیفیکیشن کے اثار پیدا ہو سکتے ہیں اجازت چاہتے ہیں ناظرین اللہ حافظ